پارک ڈیفنس کومی مومنٹ پاکستان کے زیر احتمام ارنگی ٹاؤن غازی گوٹ کراچی میں جلسہ عام کا انقاد ہوا جس میں کثیر تعداد اہل علاقہ نے شرکت کی جلسہ سے چیئر پرسنٹ پارک ڈیفنس کومی مومنٹ سبین ملک سینئر وائز پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر شبیر احمد چیف آرگنائزر سندھ شفیق جان دورانی اور دیگر رانماؤں نے خطاب کیا پارک ڈیفنس کومی موکن تری ایڈکیشن سسٹم متارک کرنے کا اعلان کرتی ہے پارک ڈیفنس کومی بنانے کا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اپنے علاقے میں بھی دیکھیں گے یہاں پہ غریب اور مستحق بچوں کو فری کورسز کتابیں کاپیز دیگر سہولیات سب پروائیٹ نہیں جائیں گی پارک ڈیفنس کومی بنانے جائیں گے پوری پاکستان میں اسی طرح اعلان کی سہولیات جیسا کی ابھی بتایا گیا کہ مٹینٹی ہومز نہیں ہیں ہسپیٹلز نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو انشاءاللہ پارک ڈیپنس کومی مومنٹ پورے ہی پاکستان میں پارک ڈیپنس فری ڈسپنسریز قائم کرنے کا اعلان بھی کر دی ہے اور ارادہ بھی کر دی ہے اور اس کے سلسلے میں بہت ہر تک پیپر ورک کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے جگہ سے لی جاتی ہے جہاں اس کو دفن آیا جاتا ہے بہتی اسی مٹی میں آتا ہے اسی میں دفن ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس میں کوئی قومیت نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی زبان ایسی نہیں ہے یہ صرف پاکستانی ہے کیونکہ ہماری کبریں پاکستان میں بندی ہیں تو یہ کون لوگیں جو ہمیں تقصیم کرتی ہیں کوئی کہتے ہیں یہ پتھان ہے کوئی کہتے ہیں یہ سلی ہے کوئی کہتے ہیں یہ بلوچ ہے کوئی کہتے ہیں یہ سریکی ہے کوئی کہتے ہیں یہ گل گتی ہے کوئی کہتے ہیں یہ آزانے والے ہیں کیوں کس لیے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ایک قوم بنیں گے پاکستانی ہمیں کوئی تقسیم نہیں کر سکے اور جب تک آپ تکلیفوں اور پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو کوئی ڈاکٹر شبیر نہیں بنے گا کیا ہوگا کوئی بچہ منشیات پروش ہوگا یہ ہماری اپنی گلتی ہے یہ بارتہ ان کی گلتیاں ہیں کہ بچے جو ہیں ہم ان کو معاشرے کی تکلیفوں سے لڑنا نہیں سکھاتے تو ہمارے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں ہمارے حکمران بن جاتے ہیں جب ہم خود اپنی نسل کو آنی والے کل کے ساتھ لڑنا سکھائیں گے ان کو ایڈوکیشن دیں گے ان کو صحیح مسلمان بنائیں گے تو وہ صحیح پاکستانی بنیں گے انشاءاللہ کامیابی کی سیڑھیوں سے سائیکل سے پرانڈو پرانڈو سے ریوو اور ریوو سے آگے بھی انہوں نے ہلیکاپٹر لے لیے وہ آپ لوگوں کا حق ہے وہ آپ لوگوں کا پسینہ ہے وہ آپ لوگوں کے ووٹ سے انہیں وانوں تک پہنچے ابھی آپ اسے بلاؤں وہ کہیں گے ہم مصروف ہیں یا موبائل آف کر دیں گے مگر پاک ڈیفنس فومی مومنٹ آپ کے درمیان پیدل بھی رہے گی سائیکل پہ بھی رہے گی کوٹر سائیکل پہ بھی رہے گی اور گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامل انشاءاللہ جو درپیش مسائل ہیں اس کو دیکھے گی اس کے بعد محمد یاسین انساری صاحب سید نعیم علی صاحب یوسف انساری اسلم شاہ صاحب محمد اسلم انساری صاحب فیضان شاہ صاحب نیاز الدین انساری صاحب محمد شویف صاحب سید نعیم الدین چشتی صاحب محمد جعوید بھائی میراج صاحب آزم بھائی محمد رزوان محمد اجاز جانگیر خان صاحب رفیق بھائی اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ دگر پارٹیوں سے استفاہ لے کر پانک ڈیفنس میں شامل ہو چکے ہیں